اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاس سیمنٹھ لیکچر نمبر ٹو ہے سبجیکٹ ہسٹری تاریخ ہے پیر نمبر بنزرو ٹو ایک سو دو یہاں سے الکیو ٹو شروع ہو رہا ہے آپ دراب توجہ فرمائیں گے جنگ بکسر سترہ سو چونسر جنگ پلاسی کے بعد انگریزوں کو غیر ضروری مراد مراد سے مراد ریایت فائدہ دینے سے ویر جعفر کے خزانے پر منفی اثرات مرتب ہوئے جس کے نتیقے میں خزانہ روز بلود خالی ہونا شروع ہو گیا انگریزوں کے مطالبات برائے رشوت بڑھتے زیادہ ہوتے گئے جن کو میر جعفر پورا نہ کر سکا جس کے نتیقے میں انگریز میر جعفر سے سخت نراض ہو گئے پھر انگریزوں نے اسے محتل کر دیا محتل برطرف کرنا ہٹا دینا اور اس کے داماد میر قاسم کو اس کی جگہ ستن سو ساٹھ میں بنگال کا دور لگا دیا بنگال کے مانی حالات پہنے ہی بہت زیادہ قراب ہو چکے تھے اور خزانہ خالی ہو چکا تھا میر قاسم نے کسٹم چوکی کی تعداد میں اضافہ کر دیا تاکہ سمانک جارت کی اچھی طرح سے دیکھ بال ہو سکے اس کے علاوہ اس نے کمپنی کے افسران پر مزید پابنیاں لگا دی اس وجہ سے انگریز میر قاسم سے سخت نراض ہو گئے کیونکہ وہ اپنی زلت محسوس کرنے لگے چنانچہ انہوں نے میر جعفر کو پھر بلایا اور میر قاسم کو اٹھا کر اسے دوبارہ بنگال کے نواب مطلب رہایا میر قاسم نے اپنے ساتھ شاہ عالم ثانی اور نواب آپ عود کو ملا کر انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ رہیا جب انگریزوں کو اعلان جنگ کا پتہ چلا تو وہ بھی پوری تیاری کر کے انگریز میجر ہیکٹر منرو کی تیار اپنے بکسر کے مقام پر سکرانسو چونسر کو آپ اس جنگ میں میر قاسم سے کو شکر سوئی اور دہلی تیرم کو بھاگیا اس کی موت گمنامی کی حالت میں ہوئی سترہ سو اٹھتر میں ہوئی بنگال پر قبضہ ہونے کے بعد انگریزوں کے حوصلے بڑھ گئے حوصلے مطلب ہمت بڑھ گئی اب انگریزوں نے دوسرے سروں کو بفتہ کرنے کے لیے جوڑ تو شروع کر دیا یہاں الکٹو ختم ہوگا آپ نے گھر سے اس سوال کو ہائلٹ کرتا ہے اور لکھنا آپ نے اس کا فسٹ پراغراف ہے یعنی پی نمبرز ونزرو ٹو کا فسٹ پراغراف مقرر دیا جنگ پلاسی سے لے کر مقرر کر دیا لکھ کر ورسک گروپ میں سینڈ کرنا ہے اگر آپ کو کسی کسیم کا فرمس نہ ہو تو مجھ جراب رکھنا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو